ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج اس جگہ پر قبلہ امیر المجاہدین کے لخت جگرد قائد بلت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ سعید عزبی صاحب حافظہ اللہ حافظ انس عزبی صاحب حافظہ اللہ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں اور اسٹیج پر مقدر حصیح موجود ہیں سر پرستے اللہ تحریک لپے کیا رسول اللہ پاکستان پیر طریق طرح بر شریعت پیر قاضی محمود احمد عوان صاحب اور محترم جناب عالم معقول والمنقول استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حسن رضا نقشبندی صاحب اور جتنے بھی علماء و مشایخ تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں درجہ خبولیت اتا فرما ہے چونکہ شاہ صاحب کے والد محترم کا پاک ہے تو اسی حوالے سے چند باتیں کروں گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کتاب کے جندت جائے کتنے ستر ہزار لوگ اور جب یہ اللہ کے محبوب اور پیارے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو فرستے روکیں گے حساب کتاب کے لئے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماے گا کہ فرستے ہو ہٹ جاؤ یہ میرے محبوب کی امت کے ولی آ رہے ہیں ان کو بغیر حساب کتاب کے جندت جائے اور بخاری شریف کتاب باب وجوہ یوم اید نادرتن اللہ ربیہ نازرہ اس میں موجود ہے پہلے تھا نا ستر ہزار اور فرمایا کہ میری امت کے سب امیات الف ان ستر لاکھ لوگ بغیر حساب کتاب کے جندت جائے اور صورتہ آل یہ ہوگی کہ آگے آگے بڑا ولی ہوگا پیچھے غلام اور خدام ہوں گے نوکر چاکر ہوں گے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہے جی تسی ولیاں کو جاندے ہو تو ملدہ کیے اور رستے جاندے ہو دور دور کے کی اصل اندائے جناب لنگر پکا دے ہو تو جناب لینہ جو لگے اندے ہو تو کی ملدہ ہے آؤ میں ارز کرا کہ اللہ دے ولیاں کو لوکی ملدہ ہے جدو قیامت نہ دین ہوئے گا نفسہ نفسی دا عالم ہوئے گا اے جڑے اللہ دے محبوب عباد اللہ اور عباد الرحمن اے اللہ دے ولی نے متماسکونا آخذوہم بادوہم ببادن ایک دو جیدہ انکر کے آتھ پکڑیا ہوئے گا اور لائنہ بنا کے غلامہ نے اپنے مرسد دا دامن پکڑیا ہوگیا اپنے رہبر دا دامن پکڑیا ہوئے گا جنت بھی طرف جا رہے ہوگے اور بڑا ولی جا کے جنت دے دروازے تے رک جائے گا مثال دے طورتے حضور غوثی آزم بھی رک گئے داتا علی حجمیری بھی رک گئے خاجہ حجمیری بھی رک گئے امام احمد رضا فادلے پر علوی بھی رک گئے سادہ عقیدہ اور ایمان ایس دور دے ولیان سلطان قبلہ امیر المجاہدین آپ بھی رک جائیں گے اور غلامہ خدامان و حکم کریں گے کہ اے جنت داخل ہو جاؤ غلام چھالا مار مار کے جنت داخل ہو رہے ہوں گے لا یدخلو اپلہم حتی یدخل آخرہم بڑا ولی جروازے تے کھڑتا ہوئے گا ہر ہر غلام نے جنت پیش دے گا پھر اس نے کہاں گے ولیوں تسی جنت نہیں جانے وہ کہاں گے سادہ رابدہ معاملہ ہے سادہ رابدہ معاملہ ہے رب پچھے گا کہ ولیوں جنت نہیں جانے عرض کرنے کے مولا اے کچھ لوگ نے یسلون مانا یحجون مانا یسومون مانا یاملون مانا کہ مولا جروزینہ نے سادہ نال رکھے نمازہ نال پڑھیا حج سادہ نال کیتے یاملون مانا کوئی بھی نیک عمل سے یہ سادہ نال رہے ختم نبوپت میں پیرہ داری نہیں باری ہوئے یا ناموسے رسالت میں پیرہ داری نہیں باری آئے سل چلے یا گولیاں چلیاں یاملون مانا ایک نیک عم سادہ نال مل کے جردے رہے لیکن آج کسے جرم نہیں بجاتا انہوں جہنم میں پیجتا گیا ہے مولا سا انہوں غیرت اجازت نہیں دی دی جنہی دیر غلام جنہ میں چونتے ایسی جنتیں جائیے مولا جنہی دیر اے نہ جانا سبھی نہیں جانا اے مقام محبوبیت ولیدہ رب فرمایے گا اے ولیوں غلامانوں پہچان لوگے ارز کرنگے جی مولا پہچاننا دے تو رب فرمایے گا جاؤ پھر ایک گھلام لوگ پہچان کے جہنم چکڑ دے جنتیں پہنچا دی جنتیں پہنچا دی اچھا رب چاہے تھی حکم کرے تھی سارے انہوں یاکدہ ہم جہنم چکڑ کے جنتیں پہنچا دے رب تھی جانتا ہے نا کڑا کڑا انہوں نے مرید ہے کیوں فرمایے گا کہ کلے کلے کڑ کے لے آؤ او جنہیں لوگ کہنے رہے کہ تو اسی ولیاں کل جاندے ہو کی ملتا ہے انہیں کلتے ہیں آپ کو اختیار میں ایک ہی کر سکتے رہے اس نے رب دکھائے گا کہ میں ولیاں نے اتنی طاقت عطا فرمائیے اے ولی جہنم چکڑ کے جنت پہنچا سکتے رہے جہنم چکڑ کے جنت ہے ولی جانگے ایک ایک نوپہ جان کے جہنم چکڑ کے جنت پہنچا دے جانگے اچھا جدو اتنی گال سید الامبیاء نے بیان فرمائی ایک صحابی گھٹنے آدھے پار کھڑا ہو گیا عرض کر لگ گیا اے اللہ دے لادلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے جنا علیاء دیا سانہ تسی بیان کر رہے ہو اونا دی کوئی نشانی دسو تاکہ اسی انہوں نے پہچانیے تو انہوں نے پیار کریے فرمایا ازار اوزو کر اللہ فرمایا جنا دا چہرہ بے کے رب یاد آدھے سمیں لینہ و لی ہے اور دوسری نشانی فرمایا وہ جو ہوں اور میں اونا دے چہرے انج چبک دے انگے جنہیں چودوی را دا چان چبک دا جنہیں چودوی را دا آج بھی یار بابا جی نے جنا سامنے دیکھا دیکھا لیتے آج بھی دیکھ لو اونا دی تصویر چہرہ بے کے پتہ لگ دا ہے اللہ دے ولی ہے اللہ دے محبوب اور پیارے ہیں میرے دوستو اور بزرگو جڑا اللہ دے ولی دا دامن پکڑ لے اپنی من برزیدہ کرے وہ دے واسطے دنیا تو بھی کامیابی ہے کبر احسر دے اندر بھی کامیابی ہے اور ذکر الانبیاء عبادت اللہ دے نبیان دا تذکرہ کرنا انہ دے ذکر کرنا عبادت ہے وَذِكْرُ سَالِحِينَ كَفَارَةُ الظُّنُوبُ اور اللہ دے ولی محبوبات پیارے ہیں دا تذکرہ کرنا ایک گنامہ دا کفارہ بڑھ جانا ہے اس واسطے سے ہر سال اللہ دے ولیان دا غرص منانے تاکہ سادھے گنامہ دا کفارہ بھی ہو جائے اور جدو قیامت دا گئے نہ آئے اے ولیان سانو پہچان بھی لے اور اگر کسے گنام بھی وجہ تو پکڑے جائیے تو اس طے میں سادھے مددگار بھی ہو یا رسول اللہ بھائی قبل بھائی یا رسول اللہ بھائی قبل بھائی یا رسول اللہ بھائی قبل بھائی آجدارِ ختمِ نبو ملو ہر دور اچھ ملیز ہل دے رہے اور آپ نے اس حاب دے نال جنہیں فتنے ہوتے سن انہوں نے قلعہ کما کر دے رہے حضور سینہ غوثِ عظم رضی اللہ تعالی نو دا دور سی رافضیت دا بڑا دور سی آپ نے رافضیت نو کچل کے رکھ رکھتا اور حضرت خاجہ مہینوں دین چستی اجمیری آپ ہندوستان لے اندر آئے اتھے جادو گرہ دی بڑے ڈنکے باج رہ سن اور انہوں نے توتی پولویا سی آپ نے جادو گرہ دا رگڑا کھنکے رکھ رہتا اور نبتے لکھ لوگا نگاہ کر کے کلمہ پڑھا دیتا پھر چل دیا چل دیا ایک دور آیا قبلہ امیر المجاہدین دا اس دور دین در ہر کوئی جناب انگریز دا دل دادا ہے یہودیہ دے نظام دا دل دادا ہے کوئی کہنا سی جناب ہم جب برسر سے اقتدار آئیں گے تو ہم ریاست مدینہ بنائیں گے اچھے جدو اقتدار کوڑا گیا پھر کہہ دی ہم امریکہ کی طرز پہ نظام لائیں گے ہم برطانیہ کی طرز پہ نظام لائیں گے کہہ دی کہنے دا ہم چائنہ کی طرز پہ نظام لائیں گے لیکن یاد رکھو جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں جدو نوجوان مغرب کے دل دادا ہوگے تو اس وقت دیت مردے کلندر اٹھیا جنہیں دنگر قبلہ امیر المجاہدین ہے انہیں اس نوجوان نسل دوں لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ دے کے تاگ دارے ختم نبو قوتہ اس کے ندے سینے دال کے انہیں ناہر پر فرق بھول کے مدینے والے نبو کر کے ایک کی بات سمجھائی ہے کہ مر ہی جاؤں گر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحہ چھوڑے تاگ در پیر تاگ در پیر تاگ در پیر یا رسول اللہ تاگ در پیر تاگ در پیر